بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب آج میں آپ کے لئے مزدار اینڈ سورٹ ڈونر کیا سے پلائی ہوں بہت ہی ڈیلیشیس بہت زبادرز بہت لائٹ آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا چینل شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم اس کو بنانے کے لئے کیا کہہ چاہیے تو یہاں پر میں نے دو کپ میدہ لے کا اس کو چھان لیا ہے اور پی سی وی چینی میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں تین کھانے کے چمچ اور اس کے ساتھ میں پاورڈر ملک یوز کر رہی ہوں تین کھانے کے چمچ اور ایک کھانے کا چمچ میں نے ایز یوز کیا ہے اور ایک چھوٹکی نمک ہے یہاں پر ایک انڈا ڈالا ہے میں نے اس کے ساتھ تین ادار ٹیبل سپون میں نے ڈالے ہیں گھی کے آپ چاہیں تو ملٹری بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ یاد رہے کہ انڈا آپ کا جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے فریس سے نکنا ہوا انڈا فوراں یوز نہیں کرنا چاہیے اس سے آپ کی ڈو رائز نہیں ہوگی تو اچھا طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں کے دودھ یہاں پر میں نے آدھا کپ کے برابر دودھ استعمال کرنا ہے اور یہ یاد رہے کہ دودھ ہمارا تھنڈا نہیں ہے بلکہ نیم گرم دودھ ہم یوز کر رہے ہیں میں نے دو حصوں میں دودھ کو شامل کیا ہے تو اب ہم ڈو کو اچھے طریقے سے گون لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے مسل مسل کر ڈو کو گوننا ہے تو جتنے اچھی ڈو ہماری گونی ہوئی ہوگی اتنے اچھی یہ رائز ہوگی تو آپ اس کی کنسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے قدرے سوفٹ ہے یہ ڈو تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گوننے کے بعد ایک باور کو گریز کر لینا ہے اس پر تھوڑا سے ہم نے آئل لگایا برش کی مدد سے گریز کیا ہے اور اس ڈو کا پیڑا بنا کر ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد ہماری ڈو اچھے طریقے سے رائز ہو چکی ہوگی تو ہم اس کے ڈونٹ تیار کریں گے تو ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اب یہ دیکھیں ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور ڈو ڈبل ہو چکی ہے سائز میں ڈو کو تین سے چار بار ہم پنچ کر لیتے ہیں اس طرح سے پنچ لگانے سے اس کے اندر سے ساری ائر نکل جائے گی پنچ لگانے کے بعد ہم اس ڈوں کو کیچن ٹоп پر لکان لینے گے اور اس کو اچھے طریقے سے سریچ کریں گے جتنی اچھی ہم اس کی سریچنگ کریں گے اتنی اچھی دور رائز ہوگی اور ہمارے جو ڈونٹ ہیں بہت سوفٹ بنیں گے اور بہت لائٹ بنیں گے اس طرح سے میں اس کو مسلسل دس مند کے لیے سریچ کروں گی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مسل مسل کر میں نے اس کو سریچ کرنا ہے اس طرح سے دیکھیں اس عمل کو کرنا بہت ضروری ہے اس سے آپ کے ڈونٹ بہت ہی سوف اور لائٹ بنیں گے اور ہیوی بالکل نہیں بنیں گے اور اچھے طریقے سے پھولیں گے اس طرح سے میں نے دیکھیں کچھن ٹوپ پر اس کو پٹکھائے دو تین دفعہ اب میں نے اس کو ایک پیڑا بنا کر بیل لینا ہے کچھن ٹوپ پر میں نے تھوڑا سمیدہ رس کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس پیڑے کو ایک روٹی کی شکر میں بیل لینا ہے ہم بیلنے سے اس کو بیل لیتے ہیں اس طرح دیکھیں اب اس کی ہم نے نورمل سائز کی روٹی بنانی ہے نہ بہت موٹائی ہو اس کی زیادہ اور نہ ہی بہت پتلی ہو بہت ہی مناسب میں آپ کو چیک کراتی ہوں دیکھیں یہ دیکھیں اتنی موٹی ہمیں روٹی چاہیے تو بس اب کوئی کٹر لے لیں یا میں نے یہاں پر اسٹریل کا گلاس لیا ہے اس سے ہم اس کی شیف دے دیں گے اس طرح شیف دینے کے بعد ہم اس کی ایجز بھی ضائع نہیں کریں گے جو کنارے اس کے سائڈوں سے بچ رہے ہیں ہم ان کو دوبارہ سے بے لیں گے اور ان کو بھی ڈونٹ کی شیف دے دیں گے تو ایک ڈھکن کی مرض سے میں نے درمیان سے بھی کٹ لگا دی ہیں اور ہماری ڈونٹ کی شیف تیار ہو چکی ہے دیکھیں اب ہم ان ڈونٹ کو بٹر پیپر والی ٹریپ پر رکھ کر دس منٹ کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیں گے اس سے مزید یہ رائز ہو جائیں گے دوسری طرف ہم نے آئل گرم کر لیا ہے آئل کو میں نے پہلے چیک کیا ہے آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی مجھے محسوس ہوا کہ آئل گرم ہو چکا ہے ہلکا سا تو میں نے ڈونٹ اس میں آئٹ کر دی ہیں اب ڈونٹ کو ہم نے بالکل لو فلیم پر مسلسل پکانا ہے اور اس کو دونوں سائٹ سے دیکھیں ہم الٹتے پلٹتے پکائیں گے بہت ہی پیارا سا کلر آنے پر ہم اس کو نکال لیں گے اس طرح ہم سارے ڈونٹ کو تیار کر لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں دونٹ کتنے خوبصورت طریقے سے پھولے ہیں اور یہ اندر سے بہت ہی سوفٹ ہیں میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاؤں گی آخر میں اور بہت ہی لائٹ ہیں بہت زبردست ان کا ٹیسٹ ہے ہاں اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کو میٹھا تھوڑا کم محسوس ہو رہا ہے تو آپ تین کے بجائے چار ٹیبر سپون بھی اٹھ کر سکتے ہیں کیونکہ دونٹ بہت زیادہ میٹھے نہیں ہوتے چوکرٹ گلیز بنانے کے لیے میں نے آدھا کپ کے برابر چینی کا پاورڈر لیا ہے اور دو کھانے کے چمچ اس میں چوکرٹ پاورڈر ڈال دیا ہے اب اس میں ڈال رہی ہوں میں تین سے چار کھانے کے چمچ دودھ کے دودھ یہاں پر اگر آپ کو کم محسوس ہو تو آپ ون فورت کپ کے برابر دودھ اٹھ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے کم لگا تو میں نے دو تین بار اس میں اٹھ کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کی کنسرنٹینسی بہت زیادہ گاڑی نہیں رکھنی ہے دیکھیں میں نے تھوڑا سا دودھ اس میں مزید ایڈ کیا ہے بس ہم نے اس کا مناسب گاڑا سا پیس بنا لینا ہے اور ڈونٹ ہمارے اتنے ٹھنڈر نہیں ہونے چاہیے ان کو ہم نے ہلکا گرم ہونے پر یہ گلیز لگا دینی ہے اب بس جس کو میں نے ملکہ ریڈی کر لیا ہے اب ہم ایک ایک ڈونٹ لے کر اس کو اس میں ڈپ کر لیں گے میں نے یہاں پر دو کڑرس کی دونٹ تیار کی ہیں اور یہ میں نے یہاں پر وائٹ چکڑر یوز کی ہے یہ بیکری سے آسانی سے مل جاتی ہے اور جب ہم اس کو ڈبل بورر سے ملٹ کریں گے تو اس میں تھوڑا سا پانی اڈ کر دیں گے اگر آپ کو میرے یہ کاوش پسند آ رہی ہے یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ڈونٹ کو آپ جس طرح چاہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو نٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو کلر فل بنٹی سے بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر دو طرح کی سپرنکلز یوز کر رہی ہوں بس اس سے میں نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور ہم اس کو سرپ کریں گے انشاءاللہ آپ بھی اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کے گھر والے بہت خوش ہوں گے بچے بہت زیادہ پسند کریں گے آپ کی اس کابش کو اپنے ریسرہ خیال لکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں آدھکئے گا فی امان اللہ